اس کو ہم کہیں تھے کہ ہاں اس نے الیکشن جیتنی ہے why this system adapt in india اب یہ پاتھانا ہے کہ ہمیں جو یہ system جو ہے کونسا system جو ہے first past the post system اس کو ہندوستان میں adapt کیمکیا کیا گیا ہے یعنی ہندوستان میں اس کو لاغو کیمکیا ہے اس کے کیا وجہ تھے اگر وہاں سے ہمیں بہت بہترلز تھے ہمیں بہت سسٹمز تھے ایک سسٹم تھا proportional representation کا تھا listy سسٹم کا تھا یا دوسرا اور ایک تھا سسٹم کا سسٹم تھا لیکن انہوں نے ایسی کو کیم دی اس میں کیا تھی وہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے نہیں کہا ہمارے لئے یہ ہونا چاہے the first the past the post system ہم اسی کو fp tps کو ہم یہ اسی کو ہمیاں لاغو کریں گے why this system adapt in india میں کیوں اس کو ہو گیا this system of election is mentioned in the concept سب سے پہلے اس میں کیا ہے یہ جو method ہے یہ جو election کا method جو تھا یہ first past the post system کا جو method تھا یہ انہوں نے election جو کانو سٹیچوشن ہے کانو سٹیچوشن جو انڈیا کی ہے اس نے انہوں نے اس میں mention کیا ہے اس نے انہوں نے اس کو کیا ہے اس نے انہوں نے کیا کیا انہوں نے بولا یہ election کا mention کیا ہے نہیں اگر ہونا چاہے انڈیا میں تو یہ system ہونا چاہے first past the post سے ہاں یہ election system انڈیا میں ہونا چاہے سب سے پہلے یہ تھا تو میں انہوں نے کیا چاہے تھا framers the framers are connoche adapted this method of election due to the following جو framers جو انہوں نے counterstriction کو frame کیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس حساب سے کہ انہوں نے یہ reason دے دی اس کے لئے کہ کیوں یہی مترinek انڈیا میں ہونا چاہے ساب سے پہلے پرسٹا والانی بولا سمپل متر یہ سمپل متر ہے سمپل متر یہ سسٹم ہے سستم یہ سمپل متر سب سے پہلے ہم کہیں دا پست پاست باست سسٹم بس سمپل متر election یہ ہ سسسٹم متر یہ سسٹم یہ ساری کو ساری سمپل جو ایک معمولی انسان بھی ہوتا ہے آرڈنیری انسان بھی اس میتھڑ کو سمجھ سکتا ہے سب سے پہلے میں نے بولا کہ یہ جو ہے ایک سیمپل میتھڑ ہے دوسرا یہ جو میتھڑ جو ہے یہ ہر انسان کی سمجھ میں آ سکتا ہے دوسرا سیکنڈ اس کا ہے نیشنل انٹیگریشن نیشنل انٹیگریشن ہو گئے کومی ایجیتی نیشنل انٹیگریشن کومی ایجیتی اس میں کیا ہوتا ہے یہ ریپریزنٹیشن ہوتی ہے نمائن کی ہوتی ہے ہر کیا کرتے ہیں ہر جو کومیٹی بھی جو ہوتی ہے ہر کومیٹی بھی جو ہوتا ہے اس میں حصہ لیاتا ہے ہر انسان کو نمائن دیگی ملتے ہیں ریپریزنٹیشن ملتے ہیں یہ سسٹم جو ہوتا ہے آپ اس سسٹم جو ہوتی ہے ہار انسان کو ہوتا ہے اس میں ہر انسان کو نمائن دیگی ملتے ہیں ایج سیچینو نمائن دیگی ملتے ہیں اور اسم کامیشن کامیشن duas سیست میں جو ہوتا ہے ایجیم کامیشن ملتے ہیں اس ایجیم کامیشن کامیشن نیشن دیگی شیشن ریپریزنٹیشن ہے ہے جنرلی اور ہلپس پروسس آف نیشنل انٹیگریشن تو اسے کیا آتا ہے نیشنل و قومی انٹیگریشن ہوگا یہ پر اسے کیا ہوتی ہے قومی ایک جاری پائدا ہو جائیتی ہے ہر ایک کو قومی ایک جاری پائدا ہو جائیتی ہے تو اس کا ثلاؤڑ ہم دیکھیں گے قولوز ریلیشنز بیٹوین ریپریزنٹیٹوز این ووتورس تو قولوز میں کیا ہوتا ہے ریلیشنز ایک رشتہ پائدا ہو جاتا ہے اس کے درمیہ ایک تو جو ریپریزنٹیٹوز جو نمائندے ہو جاتا ہے یہ سسٹم جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ سسٹم جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو سمال ہوتا ہے سائز کے حساب سے اس حساب سے کیا ہوتا ہے جو اپنے ہوتے ہیں جو رابط ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے میل جو ہوتا ہے اپنے سمال کے دارمیان تعلق ہوتا ہے جو ہوتا ہے اور جو ووٹرس ہوتا ہے ان کے درمیان ایک تال مل ہوتا ہے کیونکہ یہ سسٹم جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے ان کیو اس ہوتے ہیں والدہ نمائندہ جو کانانچونسی ہوتی ہیں سائز اللہ مدازہ تو اسے کیا ہوتا ہے کانشونسی جو ہوتے ہیں کانشونسی میں کیا ہوتا ہے جو ووٹلز ہوتے ہیں ان کو اپنے representator جو ہوتے ہیں نمائدے جو ان کے ساتھ قلوب ریلیشنس ہوتے ہیں سیسٹم جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے ہلا پلک اس کے لئے پارلیمنٹری گورنمنٹ جو ہوتا ہے اس کے لئے اچھی ہوتا ہے سکسپل ہوتا ہے یہ سسٹم پارلیمنٹری گورنمنٹ سے پارلیمنٹری گورنمنٹ جو ہوتا ہے یہ سکسپل ہوتا ہے اس کے لئے ہلا پلک اس کے لئے ہلا پلک بن جائے دی ہے یہ سسٹم کی وجہ سے جب پارلیمنٹ میں ایسا ہے تو اس میں ہے جو پارلیمنٹری گورنمنٹ جو ہوتا ہے پارلیمنٹری گورنمنٹ جو ہوتا ہے پارلیمنٹری گورنمنٹ fer foi جاتے ہیں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے لیجسی Анگل کو کیا ہوتا ہے لیجسی میرے ہلا پلک Hotik اور یہ جو سستم ہوتا ہے test path the post system اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہی پرنسپلہ ایکوالٹی ایک اس میں ایک پرنسپل ہوتا ہے اس کو بول такие ہیں ٹرنسٹلہ ایکوالٹی بری ایکسان بری ایکسان کو یہ پرنسپل اصول ہوتا ہے ایکسانیت کا اصول ہوتا ہے اس میں کہہتا ہے this system is best part Litir ایکوالٹی یہ ایکوالٹی کے پرنسپل برگوہتا ہے یہ جو یہéeμάہ اس سسسلس جو ہوتا ہے test path to the post system ہوتا ہے اس کا میں کیا ہوتا ہے اس نے بیسے تم پرسیل ایکوالٹی پر بیسے ہوتا ہے کیوں اس سسن بیسے پرسیل ایکوالٹی لیٹی ہے اس کو سیسے ایک جینے ہوتا ہے کہ کوئی ایمئر ہے اس کو زیادہ ووٹ ہے کوئی غریب ہو اس کو کام ووٹ ہے یا کوئی مطلب ایسا آدمی انفلنشن ہوتا ہے یا کوئی مطلب کسی بڑے سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی بڑے ڈگنیٹی کا ہے یا کوئی بیروکریسی کا ہے تو اس کو زیادہ اس کو دو ووٹ جتنا ہی نہیں اس میں یہ ہوتا ہے بیسڈ آن درمسپل ایکویلٹی اس میں ایکویلٹی ہوگی ہے چاہے غریب ہو چاہے مہینی ہو چاہے گورا ہو چاہے کالا ہو جو بھی ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کیونکھو ایک بریسائی کو ایک ہوتا ہوتا ہے اب اس کے ساتھ ہے ہے کہ پرپورشنل ریپریزیمٹیشن ٹاپ Erfahrung آپ جو آگر منی یہاں ہے یہ یا لوگ کیا بودتا ہے پرپورشنل ریپریزیمٹیشن fo چاہے جو میں نے بولا اس میں کیا ہوتا ہے یہ ایکسپکیاھیل آپ نہیں ہوتا یہ پرپورشنل ریپریزیمٹیش tambi کامیاز پریٹک اوبیل یہا نہیں تھا یہ اس کی پریکٹی ہوئی تھی یہاں کامیاز اس من یہ کیا ہے، اس سیستم اور پرپورشنل رپریزنٹیشن ہی جائے ناگلی ہے سب سے پہلے پیچیدہ چیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ مشکل تھا کس طرح یہ سسنمید تھا، فس تا فس تا پرس سیستم اس سیمپل میں جا ہر ایک Herz دے دیت میں آتا ہے لیکن یہ پرپورشنل رپریزنٹیشن، اس میں که آلی ہے اس سسنم آلی ہے، یہ پیچیدہ تھا، مشکل تھا موجود مرمانا رہا ہم کبھی ذات کرنے کیا ہے یہ جو اوردنئری انسان تھا جو ایک معنی انسان ہوتا تھا اس کی سامنے میں یہ نہیں آتا ہی کہ what do you mean by proportional representation of سسٹم اس کو ہم کیا آتا ہے اس کے معنی انسان کے فعامیں انسان کے دماغ میں انسان کی کم دماغ میں اسی کے ذہن میں آتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ پرسپاس دا پرسپسہ حر ایک یہ ذہن میں آتا ہے لیکن یہ جو تھا یہ proportion representation سیسٹم جو تھا یہ ہارے کی مطلب زہن میں نہیں آثرت تھا اس میں کیا ہے تو اس میں کیا ہے اینپریکٹیکیبورز ہے یہ سیسٹم سے پرپورٹائی اور ر پریزنٹیشنی سے بھی آپ کو کنٹی کی نہیں از کریں اس سیسٹم کو معنی ہماری چاہماری چاہماری عرصان کے ساتھ پرپورٹائی اور فائدہ مہمان رہنے کیارے آبورپورٹائی اور فائدہ مہمان رہنگ اللہ عنہ یا یا جو اندریا بھی ایک بھڑی کنٹی کے لیے اور فائدہ فائدہ مان نہیں تھا یعنی یہ ایک جو بڑی کنٹری ہے مولک ہے تو بلو بڑے ملک میں یہ جو پروپورشنلی پرزیمٹیشن جو ہے یہ اپلکیابل نہیں تھا یہ نہیں چل سکتا تھا دیکھنڈ لائے انڈیا موروور اس سسٹم ہے ہارنپول فار نیشنل یونیٹی لیکن اس کا سب سے زیادہ جو نقصان تھا جو نیشنل یونیٹی ہے قومی یکجے کے اس کے لئے فائدہ مان نہیں تھا وہ فائدہ مان ہے یہ فائدہ مان نہیں تھا اس لئے کیا ہے جو دو پریمر جو تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے پھرپل کیا جو ایکسپیکٹیشن جو تھے جو کارنسٹیوشن جو بنا رہے ہیں انہیں ایکسپیکٹیشن جو تھے پریمرس کی تو ان کو ایکسپیکٹیشن ان کو امیدی جو تھے ان کو فل اپ کھلکل کیا ہے جو پسٹ پسٹ سسٹم ہے جو پسٹ پسٹ سسٹم ہے اس نے ہندوستان میں اچھا کام کیا بنا نہیں ہے اچھا اور ڈیموکریٹک سسٹم سکسپل ہوگیا اور وہ سکسپل کیوں ہو گیا کس کی وجہ سے فائدہ اچھا پسٹ سسٹم اس نے جو پسٹ 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 سسٹم ہے یہ ہمارے آین انڈیا انڈیا نے اندوستان میں کام استٹوشن میں بھی ہے تو اس کے ساتھ سے کہ پسٹ 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 س سپسٹ ہے اس نے جو انڈیا میں نے دمکریسی کی اس کو سکسسپل کرنے کے لئے اس کو کامیاب بنانے کے لئے اس نے ایک اہم روز ادا کیا ہے